ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں اور ان کے عظمت پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے بارہا سنا ہوگا میدانِ مہشن میں عالم کے باپ کے سر پر حافظ کے باپ کے سر پر اللہ تمہارک وطالعہ نور و حرفہ کا تاج رکھے گا اور سنئے میں نے حدیشوں میں پہا ہے کہ لوگوں کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا حکم ہوگا کہ تم جاؤ جنت میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو جنت کے ستون کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا فرشتے آئیں گے کہیں گے کہ تمہارے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے تم کیوں نہیں جنت میں جاتے ہو تو وہ شخص کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا وہ خدا سے عرض کرے گا یا الہالالیمین جنت میں جانے کی کمنہ ہر مسلمان کیا کرتا تھا ایک ایشہ شخص ہے جو جنت کے ستون کو پکڑے کھڑا ہے ہم نے کہا کہ تمہارے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا تم جاؤ جنت میں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے جنت میں تو اللہ فرمایا کہ جاؤ پوچھو کیوں نہیں جاؤ گے پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں جاؤ گے وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رسول اللہ کی ارائے سے بے عالم دین پر کر خانے رسول اللہ سے خارق ہوا ہوں میرے لئے جنت کا دروازہ ضرور کھولا گیا ہے لیکن میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے باپ کو نہ لے جاؤں جب تک کہ اپنی ماں کو نہ لے جاؤں جب تک کہ میں اپنے خوش و حقاری کو نہ لے جاؤں جب تک کہ میں اپنی اولاد کو نہ لے جاؤں جب تک کہ ان سارے لوگ کو نہ لے جاؤں جو مجھ سے محبت کرتا تھا اور جن سے میں محبت کرتا تھا پرشتے عرض کریں گے خدا کا حکم ہوا کہ جاؤ اس عالم سے قیدو کہ تم بھی جنت میں جاؤ اور تم جس کو چاہو اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لی جاؤ اس لیے کہ تم ایسا ویسا مہمان ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگر مہمان بنا ہے مہترم حضران آوائیے رسول اللہ کے گھر سے محبت کتنی بڑی دولت ہے اور جنہوں نے دولنوں مہن سنت غریب نواز بنا کر آپ کو دیا وہ کتنا بڑا کرنا کرنا کہ اس زمین کے اوپر رسول اللہ کا گھر بنا دیا اور یہ موقع عطا فرمایا کہ جو یہاں آئے گا وہ رسول اللہ کا مہمان بنے گا اور جو یہاں سے فارغ ہو کر چلا جائے گا وہ وارش انبیاء وارش رسول اللہ بنے گا اور وہ جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ نہ جانے کتنوں کے جنت میں لے جائے گا اس لئے میری گزاریش ہے دیش آبادی کے رہنے والے اور جہاں تک میری آواز مہنچ رہی ہے دارل علوم مہل سنت غریب نواز کو اپنے خونی جگر سے سیچو اپنے خونی جگر سے پرمان چاہو اور مجھے یہاں آکر بہت خوشی ہوئی کہ تین سال میں دارل علوم مہل سنت غریب نواز نے تین منزل عبارت بنا لی مجھے معلوم یہ ہوا کہ بنانے والے بھی مخلص ہیں اور بنوانے والے انتظامیہ بھی مخلص ہیں اور اہل محلہ بھی مخلص ہیں اور تعاون کرنے والے بھی مخلص ہیں اور جب مخلص حصان ہوتا ہے تو اس کے اخلاص میں اتنی بلی طاقت ہوتی ہے جو بڑے بڑے بم اور آئیٹم بم میں نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ بم اور آئیٹم بم کی طاقت دنیا کی دیئی ہوئی ہوتی ہے اور اخلاص میں جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی دیئی ہوئی ہوتی ہے قابل مبارک بات ہے انتظامیہ کمیٹی اور حضرت حولانہ انوار صاحب کے انہوں نے تین سال میں تین منزلہ عمارت بنا کر آپ کو خانے رسول اللہ عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سلامت رکھے اور اس کو ترقی دیں کئے جگہ ہوئی اشارہ کرو ہاتھ مکال کر کئے جگہ ہوئی کئے جگہ نہیں میں نے کئے جگہوں کا دعوی کیا تھا تو ان دو جگہوں کو بیان کر کے اپنے گفتگو تمام کر دوں آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ پرچی میرے پاس اس لیے آئی ہے کہ آپ اپنی تقریر خبر کر دیں اس لیے نہیں آئی ہے بلکہ اس میں مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ اس موضوع پر بھی کچھ اظہار خیال فرمائیے دروشی پر یہ تو ارز کروں اور اختصار کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو تمام کروں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سید جناب مولانا محمد مادن جود والکرم من بین علم والحکم وعلیٰ علیہ و صحابہی زمائی سنونا نبی سے بہتنیل نبی سے بہتنیل ہمارا کیا اہلی سنت کا فرمائن ہے سیدنا fuel مسلق علا حضرت سیدنا امام محمد رضا فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیقات ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا اینے ایمان ہے تم لوگوں میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ ساہی کاناں سب سے زیادہ اپنی نبی سے محبت نہ کریں تو نبی سے محبت کرنا این ایمان ہے اور آل نبی سے محبت کرنا بلا شباہ اور اس سٹیج کے اوپر آل رسول سید السعداد لکتی جگری فاطمہ نور نظر حیدق کے قرار جن کے روح میں مولای خائنات کا خون دور رہا ہے وہ بھی جلوہ سروہ ہے اور ہم کو تو نبی اور آل نبی اور صحابہ سے محبت کرنے کا جو شعور اور پرغام ملا ہے وہ مسلکِ علیہ حضرت کا فیضان ہے اور سیدنا ایمان محمد رضا فاضلِ بھرہی نبی رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے آئیے میں آپ بتاؤں پہلی چیز خانہِ خدا دور سے کہیے پہلی جگہ دور سے بولیے آپ سے عرض کریں میں اپنا مطالعہ اور میں اپنی ترطیب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادیت حاصل کرتا ہوں پہلا گھر اللہ کا جس کو خانہِ خدا کہتے ہیں دوسرا گھر رسول اللہ کا جس کو خانہِ رسول اللہ کہتے ہیں پہلا گھر اللہ کا اس کو عبادتگاہ کہتے ہیں دوسرا گھر رسول اللہ کا اس کو درسگاہ کہتے ہیں اور تیسرا گھر ولی اللہ کا اس کو خانہ نعرِ تقبیل نعرِ مسالت نعرِ حیدری ہم اہلِ سنت والجواد کی یہ پہچان ہیں ہم اہلِ سنت والجواد کا یہ شعار ہے ہم اہلِ سنت والجواد کی یہ علامت ہے ہم اہلِ سنت والجواد کا یہ پیغامِ سرمدی ہے کہ ہم عبادتگاہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور درسگاہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ خانقہ یہ خانقہ کیا ہے کیا اس کے لئے الگ کوئی امارت ہوتی ہے کیا اس کے لئے کوئی بہت بڑی امارت ہوتی ہے نہیں میرے بھائیو اللہ کے ولی جہاں ہوتے ہیں اسی جگہ کو ہم خانقہ اللہ کے ولی جہاں آرام کرتے ہیں اسی کو خانقہ کہتے ہیں اللہ کے ولی جہاں ذکر و فکر کرتے ہیں ہم مسیح کو خانقاہ کہتے ہیں اور سنوئے اللہ کے گھر میں آنے کے بعد انسان مسلمان اللہ کا مہمان بنتا ہے وہ رسول اللہ کے گھر میں آنے کے بعد وہ رسول اللہ کا مہمان بنتا ہے اور اللہ کے ولی کے گھر خانقاہ میں آنے کے بعد وہ اللہ کے ولی کا مہمان اور سنوئے اللہ کے ولی کا جب انسان مہمان بن جاتا ہے تو اس کے قلب دنیا بدل جائے شریعت لےنی ہو تو خانہ رسول اللہ میں آؤ اور طریقت لینی ہو تو خانہ ویلی اللہ میں آؤ شریعت کا مرکز خانہ رسول اللہ ہے اور طریقت کا مرکز خانہ ویلی اللہ ہے اور صلو جب ان دونوں شریعت اور طریقت کا سنگم آئے ہو جائے اور جب تم خانہ خدا میں جا کر تو نماز عدا کرو گے تو اسی نماز کے بارے میں آیا ہے السلام نماز مومنین کے لیے نراج ہے اس لیے کہ وہ شریعت سے کندر بن کے آیا ہے وہ طریقت سے نکھرگر بن کر آیا ہے لہٰذا آل سنت والجباد کا یہ نظریہ اور موقع ہے کہ ہم خانِ خدا سے بھی محبت کرتے ہیں خانِ رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور خانقہِ ولی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور جب ہم نے خانِ ولی اللہ سے محبت کی تو پراؤن شریف کے سرزمین پر پہنچے تو حضرت سیدنا یار علی کی خانقہ بھی ہمارے لیے باعث محبت کرتے ہیں اللہ اکنو کی سرزمین پر پہنچے تو درگاہِ شاملیہ میں پہنچے تو وہ خانقہ بھی ہمارے دلوں کے لیے مزقہ اور مجلع بننے کا سامان فرام درنا ہے اور آئے بریلی کے سرزمین پر پہنچے سرکار حضور محبتی آزم ہندی خانقہ میں پہنچے تو وہ خانقہِ غزبیہ بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہے اور آگے بریئے نقشبندی خانقہ میں آپ سرہند شریف چلے جائیے چشتی خانقہ اجمیر شریف میں چلے جائیے قادری خانقہ رسول عظم کی بارگاہ میں چلے جائیے یہ وہی خانقہیں ہیں جس سے محبت سے اولیاء اللہ کی رضا ملتی ہے اولیاء اللہ کا پیغام ملتا ہے اولیاء اللہ کا عرفان ملتا ہے لہذا ہم سنیوں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے بھی محبت کرتے ہیں رسول اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں ولی اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں ہیں اسی زمین پر کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد تو ٹھیک ہے اسے محبت کرنا چاہیے اور مدرسہ بھی ٹھیک ہے اسے محبت کرنا چاہیے یہ خانقہ کہاں سے لیا ہے تمہیں یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانی ہوں گا کہ اگر یہ خانقہ نہ ہوتی تو آپ یہ بتائیے کیا آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا کیا حضرت جبرئیل نے آپ کو قرآن دیا کیا اسلام خود ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا نہیں یہ فیضان ہے خانقہ کا صحابہ جہاں رہتے تھے وہ خانقہ ہے صحابہ ہے تابعین جہاں رہتے تھے وہ خانقہ ہے تابعین ہے تابعین جہاں رہتے تھے وہ خانقہ ہے تابعین ہے اور جب اسلام کے حدود وطور ہیچے وPod کوکام باґھ دیا دیا جو سلسلیں لقش بندیاء کے مشاعد ہیں ان کی خانقہ خانقہ ہے نقش بندیاء ہے جو چشتی مشائق کی خانقہ ہے وہ خانقہ ہے چشتیا ہے اور جو سہروردی خانقہ ہے وہ خانقہ ہے سہروردیا ہے اور جو قادری خانقہ ہے وہ خانقہ ہے قادریہ ہے اگر ان ولیوں نے اگر ان بزرگوں نے خانقاہوں بے رہتے قرآن کا تغام شرمدی نہ دیا ہوتا تو آج ہندوستان میں ایک کروڑ پار سو برس پہلے مسلمانوں کا یہ چھاٹھے مارتا ہوا سمندر بے کران نظر نہیں آتا یہ فیضان ہے خانقاہ کا اس لیے ہم اللہ کے گھر سے بھی محبت کرتے ہیں رسول اللہ کے گھر سے بھی محبت کرتے ہیں اور ولی اللہ کے گھر سے بھی محبت کرتے ہیں لہٰذا کئے جگہیں گی جب زور سے بولیے تھگے ہیں آپ نے بھی تو بڑی صبر کرتے ہیں خطابت سے آپ کو مشنا چھنا کئے جگہیں گی پہلا گھر دوسرا گھر دوسرا گھر ولی اللہ اب آپ یہ سوچ لیں گے کہ چوتھا گھر کونسا ہے تو میں حضرت اللہ مولانا کمال اکتر صاحب کے ایڈفان سے اتصاب کرتے ہوئے ارز کریں پہلا گھر اللہ کا دوسرا گھر رسول اللہ اور تیسرا گھر ولی اللہ اور چوتھا گھر ہمارا اور آپ کا عبداللہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اپنا اور آپ کا گھر بتایا کیا دوکان تو مراد نہیں ہے کیا اس کا شو کیا اس کا گھدام تو نہیں مراد ہے کیا اس کا مارکر تو نہیں مراد ہے نہیں میرے بھائیو کیا مراد ہے میں اس کو بیان کرتے ہیں آپ کو تقریر ختم کر دو تقسیم کرتے ہوئے دوزی کرتے ہوئے ارز کر رہاو آم آج مراد ہے تو کیا کرتے ہیں آپ خشوہ قارب جمعہ ہوتے ہیں ایک اٹھا ہوتے ہیں کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں غسل دیتے ہیں کفن پناتے ہیں جنازہ اٹھاتے ہیں اور قبرستان میں یا کہیں بھی لے جاتے ہیں ان کے اپنی جگہ میں اور ان کو دفن کرتے ہیں تو جس جگہ آپ نے دفن کیا اس کو کیا کہتے ہیں قبر کیا کہتے ہیں درازو سے بولیے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کابل ایک خاص آدمی کا انتقال ہوا ہے عالم دین کا انتقال ہوا ہے حجی حرمین کا انتقال ہوا سمجھ رہے ہیں محدث کا انتقال ہوا مفتی کا انتقال ہوا آپ نے ان کو بھی غسل دیا کفن دفن پہنایا جنازہ اٹھایا اور آپ نے قبرستان میں یا الگ ان کی نیجی زمین میں دفن کر دیا تو جہاں ان کو آپ نے دفن کیا اسے کیا کہتے ہیں سنبھل کر جواب دیجئے گا اگر جانتے ہیں تو ٹھیک نہیں جانتے ہیں تو خاموش رہیے گا میں اس کی بزاحت کروں گا کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے ہم اور آپ مزار کہتے ہیں اسے ہم اور آپ صرف قبر نہیں کہتے ہیں مزار کہتے ہیں عام آدمی جہاں دفن ہوں گا اس کو مزار نہیں کہتے ہیں اس کو قبر کہتے ہیں اور جہاں خاص حال میں دفن ہوں گے ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا صحابی رسول کا انتقال ہوا آل رسول کا انتقال ہوا غوث العظم کا انتقال ہوا خاجہ کا انتقال ہوا حضر صابر کریری کا انتقال ہوا ہم نے ان کے لئے بھی غسل کا احتمام کیا جنازہ اٹھایا اور ہم نے دفن کر دیا اب جس جگہ دفن کیا اسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں سمل کر بولیے گا اسے ہم اور آپ درگاہ اسے ہم اور آپ درگاہ کہتے ہیں اور ایک خاص الخاص اخسل خاص کا وشال ہوا انہوں نے بھی غسل دیا گیا انہیں بھی دفن دیا گیا جنازہ نہیں اٹھا جہاں آپ کا انتقال ہوا حجر مقدسہ وہی دفن کیا گیا جہاں اخسل خاص کو دفن کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں دہکہ اے علا درگاہ بھی مللہ مزار مقدس اور دوسرے لفظوں میں گمبد خضرہ ہم خول کی محبت کرتے ہیں ہم مزار سے محبت کرتے ہیں ہم گمبد خضرہ سے محبت کرتے ہیں محمد خضرہ سے اس لئے محبت کرتے ہیں غیر آقا نے فرما دیا منظار قبری ووجبت له شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت باہد ہوئی اور درگاہ اور مزار اور قبر کی زیارت اور اس سے محبت اس لئے کہتے ہیں کہ مرنے والا کیسا ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ غلامِ رسول ہے وہ قلمِ تیبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پہنے والا تھا اور ان کی قبر میں کوئی آئے یا نہ آئے آفتابِ رسالت مہتابِ مبوت احمدِ مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ باہر ہو چکے ہیں لہٰذا یہ عام آدمی کی قبری کیوں نہ ہو یہ جلوہ گائے محمد الرسول اللہ ہے اس لئے ہم اس جلوہ گائے محمد الرسول اللہ سے کی محبت کرتے ہیں پہلا گھر اللہ کا دوسرا گھر رسول اللہ کا تیسرا گھر ولی اللہ کا اور چوتھا گھر ہمارا آپ کا عبدال چاروں گھر سے محمد کرنا کرے گی ہے میں نے یہ دعوت کیا تھا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا حدیث کا مطالعہ کیا تاریخ و شیر کا مطالعہ کیا علماء کی صحبت میں بیٹھا بشائی کی جھوٹیا اٹھائی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف چار جگہیں ہیں جس سے بسلمان محبت کرے گا اب آپ فیشلہ کر کے بتائیے گا کہ کوئی پانچ بھی جگہ ہے نہیں ہے کوئی پانچ بھی جگہ ہمیں ان چار جگہوں سے محبت کرنا ہے آج ہمارے سامنے خواتینِ اسلام ہے اہا کنیزانِ فاطمہ ہے اے کنیزانِ فاطمہ اے خواتینِ اسلام اسلام نے تمہیں بہت اوچا مقام عطا فرمایا ہے اتنا اوچا مقام عطا فرمایا ہے کہ محدیش تم بن سکتی ہو فقیح تم بن سکتی ہو مفتی تم بن سکتی ہو ولی تم بن سکتی ہو صحابی تم بن سکتی ہو تابی تم بن سکتی ہو اس وقت نہیں بندے کے وقت بننے کے زمانے میں بن سکتی ہو سبو تم نبی تو نہیں بن سکتی نبی کی ماں بنی ہو نبی نہیں بنی ہو لیکن نبی کا ماں بنی ہو رسول نہیں بنی ہو لیکن رسول کی ماں بنی ہو اے خواتین تمہارا بہت زیادہ اوچا مقام ہے اپنے مقام کو پہنچانو اپنی حیثیت کو جانو اور میں آپ سے عرض کروں کہ میدانی محشر میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت مہتاب مبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام مرد کی بھی شفاق فرمائیں گے اور ایک خواتین وہ تمہاری بھی شفاق فرمائیں گے اے خواتین اے اسلام حضرت فاطمہ تمہاری جنسے ہیں حضرت عائشہ تمہاری جنسے ہیں حضرت امی سلمہ تمہاری جنسے ہیں حضرت رابیہ بسریہ تمہاری جنسے ہیں لہٰذا اگر علی مردوں میں ہے ابو بکر مردوں میں ہے عثمانِ غنی عبرِ خطام مردوں میں ہے تو حضرت فاطمہ تمہاری جنسے میں عردوں کی جماعت میں ہے بردوں کا بھی اوچا مقام ہے اور خواتین اسلام کا بھی اوچا مقام ہے اور سنو اے میری خواتین اسلام اور میری ماد بہنو سنو انسان کس زندگی کے تین مرحلے ہوتے ہیں انسان کس زندگی کے تین مرحلے ہوتے ہیں پہلا مرحلہ بچپنا کا دوسرا مرحلہ جوانی کا اور تیسرا مرحلہ برہاپے کا بچپن کے مرحلے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں دیٹی پیدا ہوئی وہ اللہ کی رحمت بن کرنا بچپن کے زندگی گزار رہی ہو لیکن بہرگاہ رسالت سے تمہیں رحمت ہونے کا مجدع جعفظہ سنایا جا رہا ہے اور جب تم جوان ہو گئی تمہاری شادی ہو گئی اور تم شہربانی ہو گئی تو اب تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے شہر کو راضی کر لیا تو اس کے قدم کے نیچے اب تمہارے لیے جنت ہے تمہارے لیے مجدع جعفظہ ہے اور اگر تم بوڑھی ہو گئی تم ماں بن گئی تو تمہارا اونچہ مقام اتنا بلند مالا ہے کہ تم اپنے اولاد کے لیے جنت کا سبب ہو اور تمہارے قدم کے نیچے تمہاری اولاد کے لیے جنت ہے اے ماں اے بہنیں اے خواتین اے کنیزان فاطمہ بچپن کے عمر میں ہو تو بھی رسول اللہ کا پیغام سرمدی تمہارے لیے ہے جوانی میں ہو تو بھی رسول اللہ کا پیغام سرمدی تمہارے لیے ہے برحابی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہو تو بھی رسول اللہ کا پیغام سرمدی تمہارے لیے ہے لہذا سنو اگر تم جنت میں اپنی سرخ روئی اور کامیابی چاہتی ہو تو حضرت سیدہ تیبا تاہرہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گی تو میدانِ محشر میں تمہارا حساب و کتاب کنیزانِ فاطمہ کے صف میں ہوگا حضرتِ سیدہ تیبہ آگے آگے ہوگی اور ہماری ماں اور بہنیں پیچھے پیچھے کنیزِ فاطمہ کے حیثیت سے جنت میں اپنا سفر تیہ کرے گی اللہ تعالی عنہ ہمیں اور آپ کو خانہِ رسول اللہ سے خانہِ اللہ سے خانہِ ولی اللہ سے خانہِ عبداللہ سے محبت کرنے کی اور عقیدت رکھنے کی اور حاضر دینے کی سعادت اور تفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ البلان واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام سلام